مانڈی میں ستائیس دسمبر کو پرستاوید پردھان منطری نریندر موڈی کی ریلی کو لے کر بھاجپا اور کانگریس اب آمنے سامنے ہوتے نظر آ رہے ہیں کانگریس نیتائیس ریلی کو نرادھار اور جمینی واسطوکتہ کے ویپریت بتا رہے ہیں ہمیر پر میں کانگریس کی پردیش پروکتہ پریم کاشل نے پترکار وارتہ کر ریلی کے آئیوجن کو لے کر کئی سوال کھڑے کیے انہوں نے کہا کہ بھاجپا کو چناؤں میں قراری ہار کے بعد اس طرح سے جشن منانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے ستائیس دسمبر کے دن کو ہیمارچل میں کالا دیوس کے روپ میں منایا جانا چاہیے پردیش اتحاس میں سب سے نکمی اور نالائک سرکار ستہ میں ہے انہوں نے کہا کہ پردھان منطری نیرندر مودی ہیمارچل دورے پر آتے ہیں تو لوگوں کو بڑے بڑے خواب دکھا کر چلے جاتے ہیں انہوں نے سرکار سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ پردھان منطری پردیش میں آ رہے ہیں تو جنتا ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار نے ہیمارچل میں چار سال میں کیا دیا آرٹھی کروک سے دیوالی ہو چکے ہیمارچل کو قرض سے اوبارنے کے لیے پردھان منطری نے آخر کیا کیا یہ پردیش کے لوگ جاننا چاہتے ہیں دراصل ستائیس دسمبر کا جو دن ہے اس دن کو ہیمارچل پردیش میں میں سمجھتا ہوں کہ کالے دیبس کے روپ نہ منائے گا ہیمارچل پردیش کے اتحاس میں سب سے نکمی اور سب سے نلائک سرکار اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ ورطمان میں بھارتلی جنتا پارٹی کی جو جائے ہوں لیکن کچھ سوال ہے ان سے آج ہیمارچل پردیش لگاتار کرج کے بوجھ سے بوجھ سے دبتا جا رہا ہے پردھان منطری جب جب ہیمارچل پردیش میں آتے ہیں کبھی ریلوے بستار کی بات کرتے ہیں بہت انچے انچے خواب ہیمارچل پردیش کی لوگوں کو دکھا کے جاتے ہیں آج ہیمارچل پردیش کی لوگ کی ان کے چار پرش کا شاشنکال بھارتہ جنتا پارٹی کی سرکار کا ہیمارچل میں سب سے 45 ہو رنے ہا جاننا چاہتے ہیں کہ ڈبل انجن بھارتے ڑشباب کی سرکار پردیش میں بھارتا جند火 میں پردھان منطری آ رہے ہیں پردیش کی ڈنطا ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ نے ہیمارچل پردیش کی دیکھتے ہیں ہیمارچل پردیش کی جو مشکلیں ہیں ہیںRED ہمارچل پردیش کے آپ کہتے ہیں میں پرباری رہا ہوں گاؤں گاؤں میں گوما ہوں یہاں کا میں نے سیپو بڑی منڈی کی کھائی ہے کانگڑے کا مدرہ بہت سوادشت ہے آپ کو مدرہ بھی یاد ہے آپ کو سیپو بڑی بھی یاد ہے لیکن ہمارچل باسکیوں کی جو دیکھتے ہیں ہمارچل باسکیوں کی جو پریشانیاں ہیں ضرورتیں ہیں وہ آپ بھول گئے آج ہمارچل پردیش کے لوگ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بطور پردھان منتری آپ نے ہمارچل پردیش کو جو آرث ایک دیوالی اپن ہے اس سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا مدد ہمارچل پردیش کی کی آج ہمارچل پردیش دبل انجن کی سرکار ہونے کے باب جود کیوں ایک ایسے کرج کے بوجھ کے تلے دبتا چلا جا رہا ہے جس کی کوئی سیما ہی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارچل پردیش کی سرکار کو کوئی نیت ادھیکار جو ہے وہ یہ جشن منانے کا نہیں ہے کیونکہ پچھلے دنوں اپنا ہوئے ایک لوگ سابہ کا تین ویدھان سابہ کے چاروں اپنا ہوئے میں بھارت ہمارچل پردیش میں پراجے ہوئی ہے بی جی پی پراجیت ہوئی ہے کانگرس نے جیت حاصل کی ہے تو کی ہے جنتہ نے سرکار کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو آنے والے سمیہ کے جو چناب ہیں ان میں کیا ہونے والا ہے وہ آئینہ دکھا دیا ہے اور اس سرکار کے نام کوئی اپلبدی ہمارچل پردیش میں نہیں ہے آج آرثیک روپ سے سرکار دیوالیا ہو چکی ہے دروزگاری کالم یہ ہے کہ دو سو ترین میں پوسٹن فوریسٹ گان کی نکلی تھی چار لاکھ یواؤں نے اس کو دیا ہوئی ہمارچل پردیش پیچھے چلا گیا جس کا کھولا سا کیگ کی ریپورٹ میں بھی ہوا ہے کیگ کی جو ریپورٹ وارشی کی ریپورٹ آئی ہے اس نے بری طرح سے سرکار کی کارے پر نالی جو ہے اس کو بے نقاب ہوا دیا اس میں جیسے دکھایا گیا ہے کہ 96 ایسی پریوج نائی تھی جو بجٹر تھی اپروپ تھی جن کے لیے بجٹ کا پرابدھان تھا لیکن ان کے اوپر خوٹی کونڈی جو ہے وہ خرچ نہیں کی گئی 96 ایسی پریوج نائی تھی جو بجٹر ہوں اپروپ ہوں ان کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہونا سویت ہے جنتہ پارٹی کی بھارتیس بیجی پی کی جو سرکار کے ویکاس کے دعبے ہیں ان کو اجاگر کرتی ہے ان کا پٹک شیپ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارچل پردیش کی سرکار کو یہ جشن منانے کا کونیتی کا دیکھار نہیں ہے اور پردھان منتری جتنی بار بھی ہمارچل آئے ہیں ہمارچل کے لوگوں کو سبج باغ دیکھانے کے لیے ہمارچل پردیش کی سرکار نے اور پردھان منتری میں ابھی نہیں دیا ریلوے بستار کی انہوں نے بات کی تھی پوچھنا چاہتے ہیں ان سے منڈی جب آئیں گے تو بتائیں کہ ہمارچل پردیش میں کتنا ریلوے بستار انہوں نے کیا ہے اسی کے ساتھ ہمارچل پردیش میں انہی کی سرکار کے ایک منتری انہتر جو ہیں وہ نیشنل ہائی ویز بنانے کی گھوشنا کر کے گئے تھے ان نیشنل ہائی ویز کا کیا ہوا تو یہ جھوٹ اور جھوٹے جملے جو ہیں ان کو ہمارچل کی جنتہ جان چکی ہے سمجھ چکی ہے اس لیے ان ریلیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سب سے بڑا پرشن تین تو یہ ہے کانگریز پروکتہ نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ریلی میں بھیڑ جھٹانے کے لیے سرکاری تنسر پر دباؤ بنایا جا رہا ہے سرکار کی لوگ پرتہ کا گراف گر چکا ہے بھاجپان نیتاؤں کے بھاشن سننے کو لوگ تیار نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ بھیڑ جھٹانے کے لیے پرشاشن اور بیبن بیباغوں کے عدھکاریوں اور کرمچاریوں پر دباؤ بنایا جا رہا ہے لا بھارتیوں کو ریلی سٹل تک پہنچانے کے لیے یہ سب کام کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ کسی کے گھر میں نل اتھوہ دنگا لگا ہو اسے بھی ریلی میں پہنچانے کے لیے عدھکاریوں کوئی جمعیداری لگائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ آشاور کر پنچائے سائک سے لے کر ہر طرح کے عدھکاری پر ریلی کو کامیاب بنانے کا دباؤ بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جل شکتی بھی بھاگ میں تو ایک ہی ڈیویجن میں عدھکاریوں کو تین سو لوگوں کو ریلی تک پہنچانے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے سرکار کی اس کارپرنالی سے وہ بے حد خفا ہیں جھٹانے کے لیے سرکاری افسروں کے اوپر سرکاری بھی بھاگوں کے اوپر اور ان کے کرمچاریوں کے اوپر بہت زیادہ دباب ڈال کر جو ہے جو بینیفیشریز ہیں لگ لگی ہو جنوں کے جیسے جل شکتی بھی بھاگے وہاں کسی کا اگر نل لگا ہے تو جس کو نل لگا اس کو پہنچاؤ کسی کے یہاں ڈنگا لگا ہے کسی یوجنا کے تحت اس کو پہنچاؤ آپ چاہے واشا ورکرز ہیں چاہے پنچائت سیکٹری ہیں چاہے تکنیکی سہائک ہیں چاہے جئیز ہیں سپریوائزر ہیں سربیر ہیں ایکسینز ہیں ایسیز ہیں ہر طرح کے ادھکاریوں کے اوپر چاہے سواستہ بھی بھاگ کے ادھکاری ہیں یہ دواب ہے کہ اس ریلی کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی بھیڑ جھٹانے کے لیے لوگوں کو جو بینیفٹ ملے ہیں جن کو یوجنا میں لا ملے ان کو کٹھا کیا جائے اور آئی پی ایس میں تو میں نے سنا ہے کہ ایک ایک ڈیویزن میں ایکسینز کو تین سو لوگوں کو کٹھا کرنے کا ٹارگٹ اور منڈی پہنچانے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے جو اپنے آپ میں بہت خید جنک ہے شرمناک ہے اور اس چیز کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ آج پردھان منطری کی مکھیا منطری کے پر بھارتی جنتہ پارٹی کی جو لوگ پریتا ہے اس کا گراہ بلکل گر جکا ہے اور لوگ ان کے جلسوں میں جانے کو تیار نہیں ہے ان کے بھاشن سننے کو تیار نہیں ہے جس وجہ سے آج ان کو بھیڑ کٹھی کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہتھکنڈے ہیں وہ اپنانے پڑ رہے ہیں کرمچاریوں کے اوپر دواب ڈالنا پڑ رہا ہے کرمچاریوں کے اوپر ڈنڈا چلانا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ادھیکاری اور کرمچاری اتدھی کمانسی کے دواب میں بھی